پبلک ٹی وی آپ کی آواز دنیا بھر میں اپنے برطنوں سے چمک بکھیرنے والے مردباد کے دن فرنے والے ہیں پیتل نگری کے نام سے دنیا بھر میں وکھیات مردباد کی موجودہ ایستیتی ابھی سنتوش چنک نہیں ہے کیونکہ یہاں اودھو کی چھیتر ہونے کے باوجود گلی گلی میں پیتل کی بھٹیاں جلتی ہیں اور ان سے پردوشن پھیلتا ہے یہاں کی سڑکیں بھی ابھی تک گڑھا مکت نہیں ہیں اسی کے چلتے نریاتکو نے اپنے مکھے کارالا دلی نویڈا ممبئی چنڈگر چین نیادی جلو میں کھول دیے ہیں کیونکہ سو ویدھاؤں کے چلتے ویدیشی یہاں آنا ہی نہیں چاہتے لیکن اگر سب کچھ ٹھیک رہا اور مردباد وکاس پرادی کرن کے ماسٹر پلان دو ہزار اکتیس کے ڈرافٹ کو شاسن سے ہری جھنڈی مل گئی تو پیتل نگری کا نقشہ ہی بدل جائے گا یہاں آوازی ہے بھون فیکٹریوں اور وارججے سنسطان الگ الگ ہوں گے شہر کی مکھے سڑکے روشنی سے جگمگ ہوں گے اور چام کی سمسیاں کہیں نہیں ہوگی اتنا ہی نہیں لوگ گھروں سے ہی اپنے ادھکتر کام آن لائن کرا سکیں گے اس امند میں مردباد وکاس پرادی کرن کے اپادیکش مدوسودن ہلگی نے بتایا کہ ماسٹر پلان میں انڈسٹریل چھیتر الگ کرنے کے ساتھ ہی رہائشی اور وارججک چھیتر کو الگ کیا ہے اس میں پارکوں کے سہی رکھ رکھاو کی ورستہ شہر کے تالاب کو بھی چند کر کے سوندریا کرن کی یوجنا ہے انہوں نے کہا کہ عوید کولونیوں کو وید کرنے کی پرکریہ شروع کی گئی ہے پہلے چرن میں بھوک اپیوگ کو رہائشی کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پی ایم آواز کی پرکریہ تیجی سے لائی گئی ہے نیا مردباد میں سی وریج سسٹم اور صفائی کی ورستہ کو بھی ٹھیک کرانا شروع کر دیا گیا ہے کولونیز اس لیے مانا گیا تھا کیونکہ ان کا لینڈیوز بھی صحیح نہیں تھا اور بائی لاؤس کے انصار ان کا بنا ہے نئے بنا ہے وہ چیک بھی نہیں ہو پا رہا تھا ابھی فرس ٹیپ ہم نے جو پرادی کرنے لیا ہوئے کیا ہے کہ اٹلیس اس لینڈیوز کو اگر چینج کریں گے تو ان کا جو بنا ہوا ہے اس کو ریگلائز کرنے کے لیے آسانی رہے گی شہرسن کو بھیجنے کے لیے شہرسن جب اس کو ریگلائز کرنے کے لیے یا انمودن دینے کے لیے پرکریا میں آئے گی تب ہم اس کو بائی لاؤس کے انصار دیکھیں گے کہ کونسی کونسی کونلیز بائی لاؤس کے انصار بنے ہوئے ہیں تو اسی کے انصار اس کا ریگلائز بھی ہو جائے گا یہ فرس ٹیپ تھا ہمارا لینڈیوز کنو جن کا جو سب سے بیگیس ٹیپ تھا جو بورڈ نے اپرور کر دیا ہے ابھی کچھ اور بھی دکھت ہے جو نقشہ پاس کرانے کے لیے نیرانتر میپ ابھیان چلائے جا رہا ہے تاکہ لوگ آگے بڑھ کر اپنے نقشہ پاس کرائے تاکہ ان کو آسانی رہے آگے جو بھی ان کی بیلڈنگ بنا رہا ہے جو بھی نرمان کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سمجھ سے آتے کہ شارٹ فال آ جاتے ہیں ہمیں دپارٹمنٹ سے نو سی نہیں ملتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے ابھیان چلایا ہے بہت سارے فائلز کو ہم نے نو سی دپارٹمنٹ کو بلا کے ہم نے ابھیان میں بٹھا دیا تاکہ وہیں وہیں نو سی بھی دے دے چیک کر کے تو اس میں بھی صحیح محنت کیا گیا ہے لوگوں دوارہ ہمارے پرادکان کے ٹیم دوارہ اور دپارٹمنٹ کے دوارہ تاکہ بہت سارے ہمارے ایسے ایشوز تھے جو سالوں سالوں سے پینڈنگ تھے نو سی نہیں مل رہے وہ سوٹ ہو چکے اور نقشہ بھی پاس ہو چکے ہیں شروعات میں جو بھی ہمارے پروپٹی تھی جو بھی ہمارے سسٹم تھے اکاؤنٹنگ سسٹم تھے اس کو ڈیجٹلائز کرنے کے لئے ہم نے پہلے انوینٹری بنایا ہے سوفٹر پر اس کو اپلوڈ کر دیا ہے ویب سیٹ پر سب کچھ ٹرانسپرینسی جو ٹینڈر ہے ہمارے انوینٹری ہے سب سوفٹر پر ہمارے ویب سیٹ پر اپلوڈڈ ہے اب اسی کو ایمپروو کرنے کے لئے ہم یہ اوکشن کی مادم سے اور کوشش کی جا رہے تاکہ سارے جو بھی بکری ہو رہی ہے اللہٹمنٹ ہو رہا ہے وہ آن لائن ہی ہو تاکہ لوگ کو یہاں سے وقت دوڑنا نہ پڑے اور اس کا ٹرانسپرینسی بنی رہے اس میں کوئی گلتی نہ ہو اللہٹمنٹ یا اوکشننگ کے مادم سے تو یہ کیا جا رہا ہے بہت سری ہمارے پاس لگ بک سیوڈ ایڈرین 33 ایڈرینس مکان ابھی بھی ریکھت ہے میرا ریکویسٹ ہی رہا ہے جس کو بھی چاہیے مکان اور طورت آئے اس کو لے لے ہم آلوٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرابلم میں جو دیکھا تھا کہ شروعات میں صرف دو سال دیا جا رہا تھا کہ اس کو پیمنٹ کے لئے ہم اس کو بڑا بور سے انمتی لے کے اس کو پات سال کرا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ای ڈبلس بکان کو قرائے پر دینے کے لئے بھی تیار ہو چکے ہیں ایک ایز اینسٹوشن ہم قرائے پر نہیں دیں گے انسٹوشن کو اور انسٹوشن کو ہم قرائے پر دے سکتے ہیں اگریمنٹ کے آدار پر تو جس سے وہ بھی اٹلائز کیا جا سکتے ہیں اور ادھیک صدق لوگوں کو اس ورگ کے لوگوں کے لئے آواز اکلت کرائے سکتے ہیں